السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تک ہم آپ سے بات کر چکے ہیں قربانی کے تعلق سے متعلق چند مسائل کے بارے میں آج ہم مزید بات کریں گے آپ سے قربانی کے تعلق سے ہی چند مسائل کے بارے میں پہلا مسئل آئی ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونا چاہیے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ بھیڑ قربان کرنا چاہتے ہیں وہ اگر صحیحت مند ہے اور دیکھنے میں وہ بڑا لگتا ہے تو چھے مہینے کا وہ بھیڑ بھی کافی ہے اگر وہ دیکھنے میں سال بر کے دمبے کے بھیڑ کے برابر لگتا ہے تو اسی طرح گائے بھینس اور جو کٹرا یعنی بھینسہ وغیرہ ان کی عمریں دو سال مکمل ہونے چاہیے قربانی کے لیے اور اگر اونٹ ہیں تو وہ پانچ سال کا مکمل ہو اور اگر بکرا یا بکری آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک سال کا مکمل ہونا چاہیے اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ گائے وغیرہ جو آپ بڑے جانور زبا کریں گے اس میں سات حیثے دار شریک ہو سکتے ہیں جبکہ بکرا اور بکری اس میں صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے یہ کافی ہوگا یعنی بکرا بکری ایک سے زیادہ آدمی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا اس میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے لوگ ایک بکرا ایک بکری زبا کر لیتے ہیں اور اس کو پورے گھر کی طرف سے کافی سمجھتے ہیں یا اسی طرح لوگ ایک بھینس کر لیتے ہیں اور اس کو پورے گھر کی طرف سے کافی سمجھ لیتے ہیں یہ بڑی غلط فہمی ہے بڑی غلطی ہے اسے نہیں کرنا چاہیے نہ صرف ایک بھینس پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے نہ صرف ایک بکرا بکرا ایک آدمی کی طرف سے اور بھینس صرف سات آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی اس سے زیادہ نہیں اسی طرح ایک تیسرا اور امپورٹنٹ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو حصدار شریک ہیں ان تمام حصداروں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ان تمام نے عبادت ہی کی نیت کی ہو یعنی قربانی کی نیت کی ہو ایسی طرح عقیقے کی نیت کی ہو یا پھر ولیمے کی نیت کی ہو تو پھر ان کی قربانی درست ہوگی اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی غیر عبادت کی نیت کی مثلا کسی نے نیت یہ کی کہ میں گوشت کھانے کے لیے صرف محض قربانی کے لیے نہیں صرف گوشت کھانے کے لیے اس میں حصہ لے رہا ہوں مجھے اتنا گوشت مل جائے گا میں اسے کھاؤں گا یا میں اسے بیچوں گا تو صرف اس کی نیت گوشت کو خریدنا اور اس کو بیچنا ہے وہ یہ نیت کی بیٹھا ہے کہ میں گوشت خریدوں گا اس جانور میں سے اور پھر میں اس کو بیچوں گا یا میں اس کا مالک ہوں جس طرح چاہوں گا کروں گا تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ اس بندے کی جس کی نیت کی ہے گوشت خریدنے اور بیچنے کی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی بلکہ تمام ہی شریک جو بھی اس جانور میں شریک ہوں گے باقی چھے لوگ ان کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی امیر ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا اسی لیے خیال کریں کہ آپ اگر جو ہے قربانی کر رہے ہیں تو گھر پہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے فیملی ممبر کتنے ہیں اگر ساتھ یا ساتھ سے کم ہیں تو آپ ان کی طرف سے ایک بہنس کریں گے تو کافی ہوگا لیکن اگر ساتھ سے زیادہ ہیں تو آپ کو ایک بہنس کے علاوہ بھی حصے کرنا پڑیں گے یا پھر ایک بہنس کے علاوہ آپ کو بکرے بکری یا لگ سے کرنا پڑیں گے اسی طرح اگر آپ مہلے کے چند لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ان تمام لوگوں کو یعنی ایسے تمام لوگوں کو آپ شریک کریں جو لوگ قربانی ہی کی نیت یا ثواب اور عبادت ہی کی نیت سے اس میں شریک ہو رہے ہیں اگر کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی نیت قربانی کی عبادت کی نہیں ہے غیر عبادت کی نیت سے وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں تو اس کو اس میں شریک نہ کریں السلام علیکم